اسلام علیکم ناظرین حیدرابد تک نیوز میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے تلنگانہ ریاست میں کرونا وبا کی تازہ صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے تلنگانہ کابینہ کا اہم اجلاس آٹھ جون کو دو پہر دو بجے منقض ہوگا ملے پلی فل خانے میں غریب اور مستحکیم عوام میں گھر گھر جا کر راشن کٹس اور ضروری اشیاء کی تقسیم عمل میں لائی گئی مسسل سات دنوں سے اس تقسیم کا عمل جاری ہے لوگڈون کے چلتے جگہ جگہ پولیس کے کافی کڑے انتظامات لگائے گئے ہیں آج بھی ملک پر چورستے پر چادر گھٹ پولیس کیل لاؤ اینڈ آرڈر اور ٹرافک پولیس کی جانب سے تمام گاڑے کی خصوصی تلاشی مہم کا عمل جاری ہے اسی چیکنگ میں بینا ماس ہیلمٹ اور پروپر ڈاکومنٹس کی چیکنگ کی گئی اور گاڑےوں کو بھی ضبط کر لیا گیا جو کہ لوگڈون کے اختتام کے بعد ہی ریلیس کی جائے گی حکومت تلنگانہ کی جانب سے نکلیس روٹ کا نام تبدیل کیے جانے پر عوام غصے کا ماحول ہے اسی تناظر میں امیر ملت اسلامیہ مولانا حسام الدین ثانی آخل جعفر پاشا نے شدید ناراضگی کا اظہر کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کو اس فیصلے پر دوبارہ سوچنا ہوگا ورنہ آئندہ انتخابات میں مسلمان حکومت کو سبق سکھائیں گے مولانا نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ ان پر مختلف انداز سے الزامت آئیت کیے جا رہے ہیں اس کی تزدید کرتے ہوئے مولانا نے کہا کہ میں نے کبھی بھی ٹی آر ایس کی تائید نہیں کی اور مولانا نے حکومت پارٹی کو غدار خرار دیا آج بہتاریخ چھے جون کو ہمایونگر پولیس اسٹریشن لیمیٹس کے تحت مہیدی پٹنا مریتو بازار کے پاس لگائے گئے چیک پوسٹ پر تمام گاڑیوں کی خصوصی تلاشی مہم جاری ہے اس چیکنگ کے دوران تمام گاڑیوں کی چیکنگ کی گئی جس میں بینا ہیلمیٹ بینا ماس تمام ڈاکومنٹ چیکنگ جیسے آر سی لائسنس وغیرہ کی چیکنگ کی گئی اور پروپر ڈاکومنٹس نہ ہونے پر کئی گاڑیوں کو ضبط کر لیا گیا خانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کے تحت مقدمات بھی درش کرتے ہوئے ان کی گاڑیوں کو ضبط کر لیا گیا جو کہ لوگڈون کے اختتام کے بعد ہی ریلیس کی جائے گی دیکھتے ہیں مزید تفصیلات ہیدراباد تک نیوز کے ساتھ ہر تازہ ترین خبروں کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں